بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آر اے ڈیزائن میں خوش شامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ویورز کسی کے دل سے اپنا دل مت لگائیں کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں دل لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لگائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بدلتے ویورز جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں نئی آئیڈیز کے ساتھ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویورز آج ہم جو بنانے والے ہیں وہ سلیپنگ ڈریس شموز کے کپڑے کے اوپر سلیپنگ ڈریس تیار کرنے والے ہیں ہمارے سبسکرائبر بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے ہم ان کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں تو ان کی خواہش کے مطابق جو جیسا چاہتے ہیں ویسا ان کا ڈریس تیار کرتے ہیں ساکہ ہم ان کے دلوں کو خوشی پہنچا سکیں آج جو ڈریس تیار کرنے والے ہیں بڑی پیاری بچی ہے اس کا پہلے بھی ہم ایک ڈریس تیار کر چکے ہیں بریرہ ملک آج اس کا جو ہے جو سلیپنگ ڈریس تیار کرنے والے ہیں یہ شموس کے کپڑے پر ہیں اور امید کرتی ہوں کہ جو اس کے اندر آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ بتائیں گے بلکل بلکل پرفیکٹ بتائیں گے آپ بلکل اسی حساب سے جب آپ کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے تو انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ سور تیار ہو جائے گا کہ دیکھیں ہم نے جو ڈیڑھ میٹر کا شموس کا کپڑا ہے جس میں سے ہم پہلے ہم ٹروزر کی کٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم نے کپڑے کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے ٹروزر ہم نے تیار کرنا ہے 21 انچ اور کپڑا جو ہم لیں گے وہ اوپر لاسٹک پیلٹ کے لیے لیں گے اور نیچے سے فولڈ کرنے کے لیے لیں گے تو ہم جو ہے کپڑا 24 انچ لینٹ میں لیں گے اور یہاں پائنچے کے لیے جو رکھیں گے وہ رکھیں گے ہم کپڑے کو سڑھے چھئے انچ پہ اور یہاں سے ہم گیارہ انچ رکھیں گے کیونکہ سلائی بھی اور اوپر لاسٹک بیلٹ کے لیے بھی ہوگا اب اس کو اس طرح سے ملا کے نشان لگا لیں گے جو رکھیں گے جو رکھیں گے ڈپس کو رکھیں گے ہرمیتر پیلے پھر کپڑے کو مکمل ہو گئی ہے اب ہم اس کی شرٹ کی کٹنگ کریں گے جس کے لئے ہم نے کپڑے کو فول کر کے رکھ لیا ہے اور اس کپڑے کو ہم لیں گے لمبائی میں ہم رکھیں گے اس کو سترہ انچ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر چار انچ کا کپڑا جو ہے اوپر لگانا ہے اور اس نے کپڑیا ہے یہ بیک کی ہم نے جو ہے کٹنگ کر لی ہے اسی طرح ہم ڈبل کر کے فرنٹ کے کٹنگ لیں گے جس میں ہم جو ہے کپڑے کو دو انچ فالتو رکھیں گے اب یہاں سے ہم ایک انچ پہ نشان لگا کے اور اس طرح سے اس نشان کو اس طرف لے کے آکے کٹنگ کر لیں گے ایک انچ کی گہرائی سے درمیان جو آئے گا نا کپڑے کا وہاں پر ایک انچ لیں گے فرنٹ کو دو انچ فالتو رکھ کے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب یہ جو فولڈ کپڑا تھا اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے فرنٹ کے کپڑے کو اب یہ جو ایک انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا اس کو اس طریقے سے ہلکی اسی گلائی کی شیپ دیکھ کے اس کی کٹنگ کر لیا نہیں ہے اب جو ہم نے اوپر چار انچ کا کپڑا لگانا تھا اس کے لیے جو ہم نے کپڑا لیا ہے اس طریقے سے ہم نے اسے لینا ہے چھ انچ اور ایسا یہ جو کپڑا ہے ہمارے پاس یہ ہے سات انچ لیکن اب ہم اس کی جو کٹنگ کریں گے وہ اس کے جو اوپر تیرہ رکھنا ہے اسی حساب سے کریں گے کتنا ہمیں چاہیے چھ انچ ایسے ہے اور اس طریقے سے جو تیرہ ہم نے رکھنا ہے وہ ہم نے رکھنا ہے نو انچ تیار تو اس کو ہم پانچ انچ پر نشان لگائیں گے نو انچ کپڑا رکھیں گے تیار تو دس انچ کپڑا لینا پڑے گا یہاں سے بھی ہم ایک انچ کا نشان لگائیں گے جیسے ادھر ہم نے گہرائی سے نشان ڈالا تھا جو فرنٹ بیک کا پیس تھا اس پر یہاں ہم تیرے کے لیے تیرچہ کپڑا تھوڑا سا کریں گے اب اس نشان کے جیسے ہم نے گلائی میں کیا تھا اسی طرح اس نشان کو بھی ہم تیرچہ نیچے کے طرف لیتے آئیں گے یہ بیک والے پیس کی ہم کٹنگ کر رہے ہیں درمیان میں کٹ لگا لیں گے ایسے ہی اوپر بھی کٹ لگا لیں گے درمیان کا اور یہاں سے ہم تیرے کے لیے کٹنگ کر لیں گے کندے کی کٹنگ کے لیے جو ہے ہم نے جو نشان لگایا تھا اس کے اوپر جو ہے ہم نے کٹنگ کر لیا نو انچ رکھنا تھا اس تیرے کو تو ہم اس کپڑے کو لیں گے دس انچ یہاں سے ہم ڈیڑھ انچ فالتو لیں گے اور اس طرح فرنٹ بیک کے اوپر جو ہے ہم کندے کا نشان لگا لیں گے اس سٹریس کو بڑے کبھی سلائی کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے لیکن یہ ہے کہ اس کا تیرہ زیادہ ہوگا کندے کی کٹنگ میں گہرائی زیادہ ہوگی لینٹ زیادہ ہوگی لیکن انداز یہ ہی ہوگا کہ فرنٹ اور بیک کی کٹنگ میں گہرائی دینی ہے اسی طرح اوپر یوک کی گہرائی دینی ہے ہم نے اب یہ فرنٹ کے لئے ہم نے جو پیس لیا ہے اسی کے اوپر ہم بیک والے کی جو کٹنگ کی ہے وہ رکھیں گے یہ دیکھئے یہ دو پیس جو ہے فرنٹ بیک کے جو ہم نے لیا تھے اسی کی طرح ہم نے یہ دو انچ ہم نے فالتو رکھا تھا تو اس کپڑے کو ہم دو انچ فالتو رکھیں گے جو اوپر ہم نے چار انچ کا کپڑا لگانا ہے اس کو اوپر ہم دو انچ فالتو رکھیں گے تیار جو ہے یہ اوپر ہم نے کپڑا لگانا ہے چار انچ لیکن اس کو جو ہم نے لیا ہے چھے انچ لیا ہے کیونکہ اوپر تیرے کی کٹائی اور نیچے سے جو ہم نے ایک انچ کی گہرائی دی ہے وہ تو اس طریقے سے پھر چار انچ تیار رہ جائے گی یہ ایک انچ ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے اس پر بھی کندے کی کٹنگ کو ہلکا سا تراش دیں گے اب جو گلے کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے فرنٹ سے یہ لینا ہے تین انچ فرنٹ کا گلہ جو لینا ہے وہ تین انچ لینا ہے گہرائی میں تین انچ فرنٹ کا گلہ لینا ہے اور بیک والا جو گلہ لینا ہے وہ گہرائی میں لینا ہے دو انچ اس کے اوپر ہم بہت خوبصورت سی فریل تیار کر کے لگائیں گے دائی انچ اوڑائی میں اس کی کٹنگ لیں گے ہم جو گلہ کی کٹنگ کیا ہے گہرائی میں دو انچ لیا ہے اور چھڑائی میں ہم نے ٹائ انچ لیا ہے اب اسی جو گلہ ہم نے ایک پہلے بیک والا کٹنگ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نشان لگا لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے جو دو انچ فالتو رکھا تھا فرنٹ کا اس کے اوپر ہم نشان لگا رہے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لئے اب اس کو ہم نے جو تین انچ کا نشان ہے اس کے ساتھ ہم نے گلائی دیتے ہوئے ملا لینا ہے یہ فرنٹ کی یوک ہے یہ فرنٹ والا ہی ہے جس کے اوپر ہم نے نشان لگانے ہیں چونٹ لگانے کے لئے یہ دیکھئے یہ دو انچ کا جو فالتو ہے تو فرنٹ کی اوپر ہم نے جو چونٹ ڈالنی ہے تو اس کے لئے ہم پہلے نشان لگا لیں گے کہ اتنی جگہ پر ہم نے اس کو چونٹ کو رکھنا ہے چونٹ آگے پیچھے نہ جائے بس اس جگہ پہ چونٹ آئے ہم نے اس کو چونٹ لگا لیں گے یہ دیکھئے جب ہم اس کی چونٹ لگائیں گے اس طریقے سے تو یہ ایک دوسرے سے برابر مل جائیں گے بازو کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے ہم نے جو لیا ہے اس کپڑے کو بازو کی کٹنگ کریں گے بہی بہو موسیقی 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 درمیان میں ہم نے پلیٹ لگا لیا ہے دونوں سیدھی طرف اندر کی طرف ہے اور یہ جو ہم نے نشان لگائے تھے اس نشان کے اندر ہی ہم نے پلیٹ لگانے ہیں اس سوڑ کے ساتھ ہم نے ہیئر بینڈ بھی سلائی کیا ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا آئٹ سوٹ ہم نے پہلے بھی سلائی کیا ہے لیکن یہ مختلف ہے بہت خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں جو درمیان میں ہم نے نشان لگائے تھے پلیٹ بلکر ان کے اوپر ہی آگئے ہیں یہاں بھی اس طرف بھی اب دوسرے بھی سلائی کیا ہے دوسرے والے اسے پر بھی ہم ایسے ہی دونوں کو سیدھوں کو ملا کے آپس میں اور نشانوں کے اوپر جو ہے ہم نے پلیٹ لگانے ہیں شموس کا کپڑا ہے تو کسلتا ہے بار بار لیکن اس کے اوپر جو ہے یہ سلیپنگ ڈیسک خوبصورت بہت لگتا ہے اس ڈریس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو کام والے سوٹ ہیں اور فینسی سوٹ ہیں وہ رات کو پہن کے سونے سے خراب ہو جاتے ہیں تو ایک سوٹ ایسا تیار کر لیا جائے تو اس سے ان سوٹوں کی جو ہے فینچنگ خراب نہیں ہوتی اپنے بچوں کی بھی ہمیں ایسی عادت بنانی چاہیے یہ دیکھیں ان پلیٹ کا رخ جو ہے جس طرف ہم نے کیا ہے اور اس طرح دوسرے والے حصے کا رخ بھی انہی کے طرف لے کے آئیں گے اب اس کے اوپر ہم یہ ڈوری رکھ کے سلائی لگا لیں گے زگ زگ ڈوری ہے بلکل لائٹ سی ہیں ہیں لائٹ ach یہ دیکھئے دونوں پر ہم نے اس ڈوری کو لگا لیا ہے آپ ان کے تیروں کو آپس میں جوڑ کے سلائی لگا لیں گے اسی طرح دوسری طرف بھی سلائی لگا لیں گے یہ دونوں سلائیاں ہم نے لگا لی ہیں یہ دیکھئے اس کی پٹی ہے اس کو باریک سا مڑائی کر کے اس طریقے سے اس طریقے ساتھ اس کے اوپر پیپ بنا لیں گے بازو کی آگے سے مڑائی کریں گے ایک ایک پیر لے کے ہم اس کی مڑائی کر لیں گے یہ دیکھئے ہی دیکھئے ہی اس کے اوپر لیسٹ لگا کے پھر ہم ان کی فیٹنگ لگائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اب اس کے اوپر ہم بازو لگا لیں گے یہاں ہم نے باریک باریک چونٹ لگانی ہے اس کے بازو ہم نے لگا لی ہے اب ہم اس کی فیٹنگ لگا رہے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں درمیان میں اسے کاٹنی پڑتی ہے مین مین چیز ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں ایسے ہی دوسری طرف بھی فیٹنگ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پٹی کو باریک سی مڑائی کر کے نفاسد کے ساتھ اس کو جو ہے پریس کر لیا تھا اب نیچے سے جو ہے ہم نے ایک ایک انچ کی جو ہے ہم نے مڑائی کر لینی ہے اس طریقے سے اب ہم نے جو اس کے اوپر گلے کے اوپر لگانی ہے فریل اس کے لیے ہم نے جو کپڑا لیا ہے ایک انچ دو انچ کپڑا ہے اور ڈبل کر کے یہ ایک انچ ہے اور اس کو فریل بنائیں گے لیکن اس کے اوپر پہلے ہم مکمل پٹی کے اوپر سنگل سلائی لگا لیں گے مکمل پٹی کے اوپر سنگل سلائی لگائیں گے اب ہم اس کی فریل ایسے جو ہے تیار کر لیں گے پیر پیر کی مڑائی کرتے ہوئے اس کو اندر دیتے ہوئے اس کی فریل بنائیں گے یہ دیکھئے یہ فریل ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس فریل کو اس کے اوپر رکھیں گے گلے کے اوپر اور ساتھ ہم نے جو ہے مگزی بھی تیار کی ہے یہ دیکھئے اس کو جو ہے فریل کے اوپر اس مگزی کو رکھیں گے اور اس کی جو ہے ہم سلائی لگا کے لے آئیں گے ایسے یہ دیکھئے فریل پھر ایسے نکل کے آئے گے یہ دیکھئے ہم نے اس کی سلائی بھی لگا لیا ہے اور اس کی گلائی میں کٹ جو ہے وہ بھی لگا لیا ہے یہ دیکھئے پائپنگ سیدھی کرنے کے بعد یہ نیچے سے یہ فریل جو ہے اس طریقے سے نظر آئے گی اور اس کو جب ایسے ہم مڑائی کریں گے یہ بین فریل جو ہے بڑی خوبصورت لگے گی اسٹریس کے اوپر اس کی خوبصورتی کچھ زیادہ ہی لگے گی اور اس کی ہم ایسے ہی مگزی کے اوپر سلائی لگا کے لے آئیں گے اس کی اوپر کالر بھی لگ سکتا ہے لیکن زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے ہم نے یہ فریل پٹی لگائی ہے تاکہ خوبصورتی زیادہ آ جائے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈریس کیسا لگا بار بار نائٹ ڈریس اس لیے آ رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ہر نائٹ ڈریس جو ہے نیو سٹائل سے ہم بنا رہے ہیں اس کے ٹراؤزر کی سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں خوبصورت سا سلپنگ گست پیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ انتنے ڈیزائن کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ مالتے ہیں اللہ حافظ